میں تمام انبیاء کے قصوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہو احسن القصص کہا ہے یعنی سارے قصوں میں سب سے اہم قصہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو حالات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے تھے تقریباً روحی حالات مکت المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو پیش آئے تھے بہت موٹی سی بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے اببہ کے سامنے بیان کیا تھا تو اببہ نے کہا تھا کہ بیٹا بھائیوں کو مت بتانا یہ تم سے چلنے لگیں گے اور شیطان انسان کا دشمن ہے وہ ان کے ذہنوں میں نہ معلوم کیا کیا خیالات پیدا کریں نتیجہ یہ ہوا کہ کم عمری تھی نادانی تھی اور اس عمر میں انسان اتنا نہیں سمجھتا انہوں نے بتا دیا بھائی تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اتنی کم عمری کے بعد وہاں سے نکال دیا گیا دردر کی ٹوکر ہے کہاں کوئے میں پھینکا گیا پھر کہاں سے قافلہ لے گیا پھر بیچ دیا گیا پھر غلام بنا دیا گیا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں بادشاہ کہنے رکھ لیا پھر جیل گئے پھر بہت سانے مندب بڑا ہے تفصیل ہوا کہیں یہی حالات کیا گیتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ آئے کہ جب آپ مکہ میں رہ رہتے ہیں اچھے سے سب کچھ جیسے ہی وحی آئی پہلی وحی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس قوم کے نبی ہیں اور پوری قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے آپ نبی ہیں اور آپ کا ہی پیغام ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے تو جب یہ اعلان آپ نے لوگوں کے سامنے کیا تو وہی لوگ جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے بڑا تعلق رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ کے چچاؤں میں ایک اگر حق بھی آتا ہے جس نے اس وقت کہا تھا جب اللہ کے رسول نے سارے مکہ کے لوگوں کو سفا پہاڑی پر جمع کیا اور آپ پہاڑی پر چلو دیں اور لوگ نیچے کی طرف تھے آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھئی اگر میں تمہارے سامنے یہ بات کہوں کہ اس جانب ایک لشکر کھڑا ہے میں تو ادھر ہوں میں اوپر ہوں مجھے ادھر کا بھی نظر آرہا ادھر کا بھی آپ نیچے کھڑے سے اپنی حصے میں دیکھ رہے ہیں دوسری سائد آپ پر نظر نہیں آسکتی کیونکہ بھی جو پہاڑی ہائیل ہے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے اور ہتھیار بند ہے اور وہ رات میں یا صبح میں کسی وقت میں آپ پر حملہ کر دے گا کہ آپ میری بات مانوں گے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ایک آواز میں سب نے کہا بلکل مانیں گے وہ آپ کی بات بلکل مانیں گے وہیں جب یہ بات کہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا پس تسمدو انی انن ندیر میں ایک ڈرانے والا ہوں یا یوانا سکولو لا الہ الا اللہ اتفرحو اے لوگو کلمہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے اس بات سے اقرار کر لو کہ اللہ کے سبہ کو معبود نہیں ہے اور جو تم پتوں کو پوچھتے ہو ان سب کو چھو دو یہ جب کہا تو اب جو آپ نے کہا تھا تب اللہ کے سائر علیوں علیہ دادہ دعاو کہنا بربادی اور ہلاکہ تو تمہاری تم نے اسی لیے ہلایا تھا بلکل اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بیدار کی وجہ کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے ابھی تک جو کہہ رہے تھے کہ ہاں آپ کی ہر بات ہم مانیں گے اور اسی لمرو جب اعلان کیا گیا دین کا رسالت کا تو فوراں انکار کر دیا اور کوئی کچھ کہتا اب یہاں سے آپ کی تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ایسے ہی آپ کا نبوت کے اعلان کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت آتا ہے کہ خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ بادشاہی اور اکموہ سلطنت گویا انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ان کے بھائی انہی کے در پر پہنچتے ہیں ان سے مدد کے لئے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں چاہے تو مدد نہ کریں کیونکہ وہ ظالم ہیں ان کے اور انظرم کی آہلیں بھڑا دے لیکن نہیں بھگایا اور آخر وہ آیا کہ اببہ کوئی بھلایا اور سب کو بھلانے کے بعد سب کو مات بھی کر دیا گیا کسی سے کوئی بدنا نہیں لیا گیا یہ بھی صورت حال سن آٹھ دیکری میں اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئی جب آم مکہ تل مکرمان ہے فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ داخل ہوئے تو اس وقت جو دشمن تھے جنہوں نے پوری زندگی آپ کو ستایا تھا ہر وقت آپ کے پیچھے پڑھے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آج گردن مار دی جائے گی آج بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اللہ تصریف علیکم تمہارے پر کوئی ذاتی نہیں ہے کوئی تم سے بطرہ دے لیا جائے گا اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بیٹے انہم کرنے والا ہے یہی روایت دورائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا تھا کہ کیا میں یوسف کے بیغام کو بھول جاؤ کہ مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے خون ستایا تھا جو ہر ہر لمحے آپ کے لئے لگے مہتے ستانے پر کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے بیت اللہ میں جا رہے ہوں گھر سے نکل رہے ہوں کہیں آ رہے ہوں کہیں دلاوت کر رہے ہوں کچھ بھی ہو ہر 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 ستاتے تھے اور نہ صرف یہ کہ مکہ میں ستاتے تھے مکہ سے جب مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی نہیں چھوڑا وہاں بھی پترہ طویل جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا کس کی بنیاد پر مکہ کے مشرقوں کی بنیاد پر یہی سلسلہ شروع ہوا تھا آپ چاہتے تو سمارہ جیجری میں جب مکہ میں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ بڑا لشکر ہے اور سب آپ کے سامنے شکرس کھائر وے نظر آ رہے ہیں آپ چاہتے تو ایک طرف سے سب کی گردنے ہوا دیتے لیکن موسفق کے نمونے کو آپ نے بھی اختیار کر کے پورے قوم کو یہ پیغام دیا کہ بدلہ لینے سے ماف کر دینا یہ افضل ہے بدلہ لینے سے دیکھئے بدلہ لینے کی پوزیشن میں جب انسان ہو تو ماف کرنا یہ ہے اصل چیز اور ایک یہ ہے کہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں آپ اگر بدلہ لینے کی کوشش میں کر رہیں گے تو آپ کا نقصہ ان سے کہیں زیادہ اور ہو جائے گا کہ اگر کہ آپ مارے جائیں گے اور وہاں آپ یہ کہیں کہ میں نے ماف کر دیا تو ماف کر دیا اچھی باتیں لیکن یہ کہ آپ مافی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا وہ مجھولی تھی آپ کی یہاں یہ پیغام ہے حضرت موسفق علیہ السلام کے قصے میں بدلہ لینے کا پورا کیا کہتے ہو تھا طاقت تھی سلطنت تھی یہاں بھی کیا کہتے ہیں پوری حکومت تھی لشکر تھا فوجی تھے مجاہدین تھے سب کچھ تھا لیکن بدلہ نہیں دیا اور کہا جاؤ آزاد جاؤ آزاد ہو اس آزاد ہو کہنے کا نتیجہ یہ روا کہ کٹر سے کٹر مشرکین بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور وہ نے اخلاق کو تسلیم کیا یہی اخلاق کا نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا تھا یہی اخلاق کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور اسی اخلاق کے نمونے کو اختیار کردتے کے لیے امت سے پیرام دیا گیا اور اس کی کامیابی اسی میں بتائی گئے یہ بڑی اہم چیز ہے سوچنے کی بات ہے اس وقت کو اتنا تفصیل سے بہن کیا گیا ہے بہت زیادہ تفصیلات اس کی بہن بھی کیا اس تیس وقت لیکن یہ کچھ اہم بات ہے جو میں نے ذکر کی ہے اس کے بعد آج سورے رات کے اندر ایک بات اللہ نے ذکر سے متعلق فرمائی ہے پہلے آسمان کا زمین کی کائنات کا تخلیق کا سب چیزوں کا ذکر ہے کہ زمین وڑایا آسمان بڑایا یہ غور کرنے کے لئے جہاں قرآن ابھی بیان کرتا ہے تو یہ اس لئے ہے تاکہ اندر آدمی غور کرے کہ بھئی اتنی کائنات کو چلا کیوں نہا ہے تو چلا ہاتھ وہی مالک ہوگا وہی خالق ہوگا وہی پردر کرنے والا وہی عبادت کے لائے تھے یہ سب کرنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے دنیا کے اندر تم کہیں چلے جاؤ تمہیں اقتدار مل جائے تمہیں طاقت مل جائے تمہیں مال مل جائے تمہیں اولاد مل جائے بڑا خاندان تمہارا ہو جائے لیکن دولہ سکون بھی محض اس کی بنیاب پر مل جائے تو یہ ضروری نہیں ہے اگر دول کا سکون جائیے قلب کا سکون اگر چاہیے آپ کو ذہن کا سکون اگر آپ چاہیے تو اللہ کو یاد کیجئے اگر دولت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے اولاد کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے حکومت اور طاقت کے ساتھ اللہ کی یاد دلوں میں بسی بھی ہے تو یقین دلوں کو بھی سکون ملے گا ذہنوں کو بھی سکون ملے گا لیکن دنیا کی ہر نعمت موجود ہو اور اللہ کا ذکر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ ہزار کوششوں کے باوجود ہزار آسائشوں اور راحتوں کے باوجود ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مارا مارا پھٹتا رہے گا اور ہاں یورپ اس معاملے میں مثال ہیں ہمارے لئے یورپ اس معاملے میں ہمارے لئے مثال ہیں کس چیز کی کمی ہے یورپ کے پاس مغرب کے پاس کونسی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو اور ان کے حالات اگر جاننے کی کوشش کیجئے پڑھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں پاس سب کچھ ہیں لیکن ذہنی سکون نہیں ہے وہ ذہنی سکون کے لیے ٹیبرٹ لیتے ہیں بچارے مجبور رہتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے ان کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اس کے بعد اسی آیت میں ایک اور پیغام دیا لیا دنیا کے اندر بقا صفوں لوگوں کو ہوتی ہے ان قوموں کو ہوتی ہے وہ جو میں ملتا ہے جو نافر ہوتے ہیں اور جن کے اندر نفر آسانی کی کوئی صفت نہیں ہوتی ہے ان کی حیثیت سمندر کے جھاک کی طرح ہوتی ہے دیکھنے میں تو وہ بہت ہوتا ہے لیکن ایک ہوا کا جھوکا ایک ذرا سی لہر اور مو جاتی ہے اور اُڑا در کے لیے جاتی ہے پتہ بھی نکلتا کہاں گیا پتہ بھی نکلتا کہاں گیا لیکن جس قوم کے اندر نفر آسانی کی کا پیغام جس کے اندر ہوگا جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ دھوئی ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگی وہ دھوئی ہوگی لیکن مٹائی نہیں جا سکتی وہ کمٹ ہو سکتی ہے تعداد میں لیکن زمین سے اس کا پورا نشان ختم کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے اس لئے پران یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا نافع اور انفع بننے ہی کوشش کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم اپنے ذات سے دوسرے کے تقلی پہنچانے کی نہیں کھڑیں اس کی کمی نکالے کی نہیں کھڑیں اس کے عائد دوچروں کے سامنے برینگ پرنے کی نہیں کھڑیں نہ بلکہ ہر ایک کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ میری ذات سے فائدہ پہنچے میری ذات دوچروں کے لئے مفید اور نافع ہو چاہے وہ اپنے ہو چاہے وہ غیر ہو اگر یہ صفت پیدا ہو گئی تو یقین والی ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں اس قوم کو عروج ملے گا ترقی ملے گی ہمارے یہ کہتے ہیں نافع والی نافعیت کی جو صفتیں وہ ختم ہو چکی ہے یہ صفت پیدا کرنے ہی پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی زمانہ آئے گا اور تم غریبی اور مفلسی اور فقر و فاقی سے دوچار ہو کر بیلکہ مر جاؤ گئے ختم ہو جاؤ گئے تمہارا وجود نہیں رہے گا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مادیت دنیا پرستی تمہارے اندر ایسی مسلط نہ ہو جائے جیسے تم سے پہلی قوموں پر ہی تھی اور پھر جس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا اور تم کو بھی ہلاک کر دیا ہے اس کے نتیجے میں تمہیں ایسی اس کو حاصل کرنے میں دعا کرنے لگو مقابلہ کرنے لگو حرص کرنے لگو اور تمہارے اندر نفر آسانی کی کوئی صفت لائے گے صرف اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش میں لگے رہا ہو کہ اگر یہ چیز ہوگی تو ایک صحابی نے پوچھا حضور تو اس وقت ہم رکھ جا کے دیں کم ہوں گے جب یہ سب حالات ہوں گے اور سب ہم پر چڑے چڑے آئیں گے اور ہم مارے جائیں گے ہر طرح کے ہم کم ہوں گے تو اللہ کے رسول نے کہا نا بلندن کسیر تم بہت ہوگے تعداد تمہاری بہت ہوگی ولیکن انکن غصاء انکہ غصائی صحیح لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کا جہاں سمندر کے جہاں کے اندر طاقت نہیں ہوتی وزن نہیں ہوتا ہے تعداد تو بہت ہوگی لیکن وزن نہیں ہوگا جب وزن نہیں ہوگا تو یہاں ہی رہے کہ کوئی معمولی چیز بھی آ کر تو اس کو ڑھکیل لگی پانی کے اندر کوئی چیز ڈال دیجئے تو پانی میں کتنے نہیں ہو پانی بہا کر کے لے جاتا ہے کیونکہ پانی کی اپنی ایک طاقت ہے تو ایسے ہی کیا کہتے ہیں سمندر آگر بھاری چیز ڈال دیجئے پانی کا بہا رہو تو چلتے نہیں بہہ سکتی وہ چیز لیکن ہلکی چیز اگدم چھنی جاتی ہے پتے نہیں چلتا ہے تو اس لیے بھاری بننے کی نہیں کہا گیا بھاری کا مطلب یہ کہ ایمان اندر ہو خوف اللہ کا ہو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی صفت ہو حسد کی بیماری نہ ہو جلنے کی بیماری نہ ہو دوسرے کو کمزور کرنے کی بیماری نہ ہو دوسرے کو نیچہ دکھانے اور غور کی بیماری نہ ہو اگر یہ بیماری ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی اس کے بعد سورہ نور سورہ ابراہیم کے اندر میں اس چیز کو ہی سمنات میں دور آیا گیا کہ یہ سب جو حالات پیدا ہوئے تھے اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ تمہیں بھیروں کو ریٹک رہے تھے تمہارے پاس علم کی اور ایمان کی روشنی نہیں بھی لہذا ایمان کی روشنی آگئی ہے اس روشنی پر اختیار کرلو تمہارے اندر وزن بھی پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر طاقت بھی آ جائے گی تمہیں عزت والے بھی بن جاؤ گے تمہیں کوئی دیا بھی نہیں سکتا اس روشنی کو اپنے اندر پیدا کرلو اور وہ روشنی صرف یہ کہ وہ اللہ کی روشنی ہے وہ نبی کی لائنی روشنی ہے وہ قرآن کی روشنی ہے وہ نبی کی صیرت کی روشنی ہے وہ نبی کی شریعت کی روشنی ہے وہ نبی کی اقوال اور افعال کی روشنی ہے اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بالکل اس کے مطابق ڈھال لو تو تمہاری زندگی نورانی بن جائے گی تمہاری زندگی ایمانی بن جائے گی لوگ تم کو دیکھ کر کے ایسے نصیحت حاصل کریں گے جیسے اندھیرے میں چلنے والا چاند کی روشنی سے روشنی اور راستہ پا لیتا ہے اس طرح یہ ہوگی وہ زندگی جب ایمان کی روشنی اور اس کا نور ہماری زندگی ہم آ جائے گا اور اگر وہ نور نہیں آیا تو پھر ختم اس کے لئے پھر قرآن کیا کہتا ہے اسی صورت کے آخر میں کہ اگر تم نہیں کرتے ہو اور اپنے اس میں پڑھ رہتے ہو تو ویلات احسابن اللہ غافرن یہ بس سمجھنا کہ اللہ تم سے بلکل غافر اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے ذاتی کرنے والوں کی زیادتیوں سے محاطف ہے سہنوں کے اندر ناصور کلنے والوں اور فطرہ بھلانے والی کوششوں سے بھی اللہ تعالیٰ محاطف ہے بس اللہ تعالیٰ محاطف دیئے ہوئے انما یہ آخریوں ہوں نہیں وہ صرف محلت دی رہا اس دن تک کے لیے جسے نکاہیں بھٹی کی بھٹی رہ رہیں گی زندگی میں دنیا نہ محلت ہے بات برنے کے کوئی محلت نہیں ہے وہاں جا کر کوئی انسان اگر یہ کہہ دے کہ اس کے حالات بہت خڑا پر ہے دنیا میں اچھی زندگی نہ مطار پایا اور وہ جا کے کہہ کہ اللہ بس ایک آخری موقع ہے اور وہ جو واپس بھیجتے دنیا میں جا کے دھوڑے سارے عمال کر رہی ہو تو قرآن کہہ گا یہ بس کہنے کی بات ہے اب کچھ موقع نہیں ہے اب کوئی موقع نہیں ہے اب ختم بس اب یہاں آگئے تو یہاں فیصل ہوگا اب یہاں موقع نہیں دیے جائے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ٹھیل دی ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمار آئے ہمیں آزمار آئے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اتنی ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی ہم راستہ کیوں نہیں اختیار کر پا رہے سہی ہم ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے اور کیوں ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بلندیوں کو صحیح طریقے سے اپنے اندر پیدا کریں اور اس کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور دوسروں کو اس کی طرف حوادہ کریں اور راہب کریں ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیوں ہم اس کے پیغام کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے ہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ جائزہ لے رہا ہے اور ظاہیر جائزہ لینے کے بعد پھر تو جا کہتا ہے حسابی ہوتا ہے بعد میں حساب کتاب ہی ہوتا ہے موقع نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اپنیت ہو اور موقع ہے کہ جب ہم نے تمہیں بتا دیا اب کر لو اب کوئی موقع نہیں اب صرف حساب اور کتاب ہے